شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان صرف ان پانچ چیزوں سے ہی سمبھب ہیں سمپورن جانکاری دیکھئے اس ویڈیو میں نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کو اس چینل پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کی شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان صرف ان پانچ چیزوں سے ہی سمبھب ہیں سمپورن جانکاری اس ویڈیو کے جریے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں پوروش ستریوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پوروش اپنے ہمسفر کی تالاش کے دوران ستری یا عورتوں کو سمجھنے کی ہر سمبھب کوشش کرتے ہیں عورتوں کو سمجھنا اتیاندھی مشکل کاریت مانا جاتا ہے شریف عورتوں کی پہچان کرنا بہت مشکل کاریت جرور ہے پرنطو اسمبھب بھی نہیں ہے آئیے جانتے ہیں کہ شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہیں ایسی عورتوں میں کون کون سے گن ہو سکتے ہیں شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان صرف ان پانچ چیزوں سے ہی سمبھب ہیں دوستوں شریف عورتوں کی پہچان کرنے میں اکثر پوروش دھوکھا کھا جاتے ہیں اس کا مخیر کارن ہے کہ پوروش عورتوں کی انہ بیوٹی کے بجائے باہری سندرتہ سے پرہبھاوت ہو جاتے ہیں اتہ کسی بھی ستری کی پہچان آنترک گنوں سے کرنی چاہیے نہ کی باہری سندرتہ سے نیچے بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان کر سکتے ہیں شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان کرنے کا طریقہ دوستوں شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان اس کے گنوں اور اچھے ویوہار آدھی سے کی جا سکتی ہیں اس ویڈیو میں بتائیں گئے پانچ طریقے یا گن بتاتے ہیں کہ کوئی ستری اچھی اور شریف ہیں یا پھر نہیں شریف اور اچھی ستری گلت چیزیں کرنے سے بچتی ہیں جی ہاں شریف اور اچھی ستری ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی ہیں ان کے من میں چھل کا پٹ آدھی نہیں ہوتا ہے ایسی عورتوں سے اگر بھول وست کوئی گلتی ہو بھی جاتی ہیں تو اسے سویکار کر مافی مانگتی ہیں نشے اور لڑائی جھگڑے سے دور رہتی ہیں غلط پرکرتی والے دوستوں سے دوری بناتی ہیں ایک اچھی مہلا کبھی بھی دوسرے کا برا نہیں چاہتی ہیں دوسرے کی بھاوناوں اور وشواس کو کبھی نہیں ٹوٹنے دیتی ہیں شریف عورتوں کی پہچان اس کے سنسکاروں سے بھی کی جا سکتی ہیں اچھی اور شریف عورت کبھی بھی اپنے سے بڑوں کا انادر نہیں کرتی ہیں اگر اچھی عورت کسی کو گلتی کرتے دیکھتی ہیں تو اسے روکنے کا پریتنا کرتی ہیں شریف عورتوں کی پہچان اس کے آنترک گنوں سے ہوتی ہیں دوستوں ہر کسی سے اچھا ویوہار کرنا اور گلت کو گلت کہنا اچھی ستری کے لکشن ہیں شریف عورتیں گھمنڈ، کروڈ، ارشیا، جلن اور ڈویش جیسی گلت بھاونا سے دور رہتی ہیں اچھی ستریوں جھوٹ نہیں بول پاتی ہیں ان میں ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کی بھاونا ہوتی ہیں شریف عورتوں کی پہچان ان کی نیدرتا بھی ہیں ایسی عورتیں نربیق ہو کر سچ بولنے کا ساحس رکھتی ہیں شریف اور اچھی ستریماں پتا اور پتی سے کچھ بھی نہیں چھپاتی ہیں شریف عورتوں کو کپڑے اور رہن سہن سے پہچان سکتے ہیں جی ہاں شریف عورتیں چھوٹے اور بے دھن کپڑے پہننے سے بچتی ہیں جی ہاں شریف عورتوں کے بدن پر پورے کپڑے ہوتے ہیں گھر میں ساتھ سسر کے سامنے یا کسی باہری ویقتی کے گھر میں آنے پر پلو گرہ لیتی ہیں یہ اچھی ستری کی پہچان مانی جاتی ہیں شریف عورتیں ویسٹن کلوت کو پہننا اچت نہیں سمجھتی ہیں حالانکہ کسی کے کپڑے ماتر سے اس کے آنترک گنوں کی پہچان نہیں کی جا سکتی ہیں لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ شریف ستریان گندے اور چھوٹے کپڑے پہننے سے خود کو دور رکھتی ہیں شریف عورتیں گیر مرد کے ساتھ نہیں گھومتی ہیں دوستوں جن عورتوں کی شادی ہو چکی ہیں وہ پتی یا بھائی کے سوائے کسی انیویقتی کے ساتھ شاپنگ کرنے یا کسی ستھان پر گھومنے نہیں جاتی ہیں اس کے علاوے وہ تبھی گھر سے باہر نکلتی ہیں جب انہیں کوئی کاریا ہوتا ہے ارثات بینہ وجہ کے باہر گھومنا اوارڈ کرتی ہیں شریف عورتوں میں پریم اور آدر کی بھاونہ ہوتی ہیں دوستوں جو عورتیں شریف اور اچھی نیچر کی ہوتی ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں کو پریم کرتی ہیں اور بھڑوں کا آدر کرتی ہیں ایسی عورتیں بچوں کو بات بات پر نہیں ڈانکتی ہیں بچوں سے کوئی گلتی ہو جانے پر انہیں مارنے کے بجائے صحیح گلت کی پہچان بتاتی ہیں بھڑوں سے ترک نہیں کرتی اور نہیں ان کو برا بھلا کہتی ہیں بھڑوں کی باتوں کو ترجیح دیتی ہیں اور انہیں سنتی ہیں دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہیں اچھی اور شریف ستری کی پہچان ہمیشہ ان کے گنوں کے آدھار پر ہی کی جاتی ہیں ادھک سندر مہیلہ بھی کبھی کبھی چرط رہین ہو سکتی ہیں اتہ اچھی ستری کی پہچان ہمیشہ ان کے اندر کے گنوں کو جان کر ہی کیا جا سکتا ہے پرش شادی سے پہلے شریف اور اچھی ستری کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شادی کے بعد ان کے جیون میں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ آئیں ہمیں آشا ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو شریف عورتوں کی پہچان یا اچھی ستری کی پہچان صرف ان پانچ چیزوں سے ہی سمبھب ہیں سمپورن جانکاری کی جانکاری اچھی لگی ہوگی اس جانکاری کو اپنے پروش مطروں تک جرور سے جرور شیئر کریں آچاریا چانکی نے اپنی پستک چانک کے نیتی میں چرط رہین مہیلاؤں کے بارے میں کئی ایسی باتیں بتائی ہیں جن پر وچار اور ان باتوں کو انسرن کرنے والے ویقتی کے جیون میں کبھی بھی دکھ اور دھوکھا آدھی کا بھاؤ اتپن نہیں ہوتا آچاریا چانکی نے اپنی پستک میں ایسی پرستیتیوں کے بارے میں لکھا ہے جو آج بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایسے ہی آچاریا چانکی نے ستریوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جن کو جان کر کسی بھی چرط رہین ستری کے پیار میں آپ نہیں پڑھیں گے تو آئیے جانتے ہیں آچاریا چانکی کے انسار چرط رہین مہیلاؤں کے بارے میں یہ سبھی گن ہر مہیلاؤں میں دیکھی جاتی ہے لیکن کہتے ہیں نا ہاتھوں کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طرح ہر مہیلہ ممتا کی مورتی ہو یہ جروری بھی نہیں ہمارا سماج ستریوں کو پریوار کا اججت مانتا ہے مہیلہ کو یہ جمعیداری بھی دیا جاتا ہے کہ پریوار اججت پر کشتی نہ آئے چرط رہین عورت کی پہچان کچھ مہیلہ ایسی بھی ہوتی ہے جن کے آچرن کل خاندان کے وناش کے کارن بنتے ہیں وہیں ستریوں کو ساماج ایک بھاشا میں اشبیا کلکشنی کہا جاتا ہے ایسی مہیلاؤں کی پہچان کرنا تب تک سمبھو نہیں ہے جب تک جب تک انہیں اچھی طرح سے جان نہ لیا جائے چانک کے نتی کے انسار چرط رہین ناری کا لکشن یہ مہیلائے دل اور جبان کا تالمیل نہیں بنا پاتی ان کے من میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور ان کی جبان پر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے چرط رہین مہیلاؤں کو ایک سے ادھگ پرشوں سے سمبند بنانے میں شرم نہیں آتی ایسی مہیلاؤں کے بہت سارے پرش متر ہوتے ہیں اور یہ شاتر طریقے سے سبھی کو اپنے پریم جال میں فنسا کر رکھتی ہیں ان مہیلاؤں کے دل میں کوئی اور انسان ہوتا ہے اور سمبند یہ کسی اور پرش کے ساتھ بنا رہی ہوتی ہیں ایسی مہیلائیں پیار کسی اور سے اجھار کرتی ہیں اور پیار کرتی کسی اور پرش سے کرتی ہیں ایسی مہیلاؤں کو اکثر لوگوں کو لبھاتے دیکھا جا سکتا ہے ایسی مہیلائیں پوری کوشش کرتی ہیں کہ لوگ اسے دیکھیں اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں چرط رہین محلائیں کسی ایک پوروش کی نہیں ہوتی ہیں ان کا پریمی ان کا ساتھی ان کی ضرورت کے حساب سے بدلتا رہتا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے دھنیباد ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھنا